اگر اٹھارا کو کوئی ان کی کوئی کیس ویس لگا یا وٹیور کچھ بھی تو چانس ہے کہ خان صاحب اٹھارا کو باہر آئیں اچھا اگر اٹھارا کو نہ آئے ایٹین میں ہونا یہ ہے کہ ایکچلی جو ٹرانزٹ چینج ہو رہا ہے ایک سن کا ایک مارز کا مارز کے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پڑے اگریشن میں نظر آئیں گے فل انرجی میں بھرے ہوئے کیونکہ مارز ان کے اپنے اس میں ہاؤس میں آکے ان کو ایک طاقت دے گا فائٹنگ سپیرٹ دے گا دوبارہ سے ڈومیننس دے گا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں اسامہ علی صاحب جو کہ اسٹرالجر ہیں اور اسلامیک سکولر ہے آپ نے مارا لاسٹ ویلوگ دیکھا تھا جو ان کی کیلپولیشن تھی خان صاحب کی گرفتاری کی وہ بھی آپ نے دیکھی کہ انہوں نے ایک سے چھے کا ٹائم دیا تھا اور اس میں عمران خان صاحب کی ہم نے گرفتاری دیکھی آگے انہوں نے کچھ ڈیٹس دی تھی سولہ سترہ اٹھارہ کا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں اگست کی لیکن آج ان کے ساتھ جو ٹاپک کریں گے خان صاحب کے جو کیسیز کی حوالے سے ہیں اس پہ اور کچھ ڈیٹس کا بھی ان سے پوچھیں گے جاننے کی کوشش کریں گے سلام دعا کرتے ہیں اور اوورحال ملکی صورتحال پر بھی بات کریں گے سلام دعا کرتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں السلام علیکم سر وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر اللہ آپ سنائیں ٹھیک تھا بہت سے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہے بڑا اچھا ریسپونس آیا ہے پچھلے ویلوگ کا جو آپ کے ساتھ میں نے کیا ہے اور بڑا پسند کیا ہے آپ کی باتوں کو گفتگو کو لوگوں نے خامہ بھائی کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں عمران خان کیا باقی دوسرے بھی ہم سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی بھی ہیں اور بھی ان پر بھی بات ہم کریں گے لیکن اس ٹرم جو کرنٹ سیچویشن ہے اس پر اگر آپ دیکھیں کیا دیکھتے ہیں کون سی ڈیٹس کیا پلینٹس سب چیزیں بتائیں جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا دوسرا یہ ہے کہ جو اس بنیاد پر میں نے ایک سے چھے والی پرڈکشن کی تھی وہ ایک پلینٹری پوزیشن چینج ہو رہی تھی چھے اگرست کو اور وہ درینی ہے تین اکتوبر تک اس لیے اگر تو کوئی بھی اس کسی جیسے کہتے ہیں نا وہ بہت بڑی خوشخبری کے انتظار میں ہے عمران خان کے حوالے سے تو وہ تو تین اکتوبر تک پوسیبل نہیں ہے اب آئیں دوسری طرف کے اس ٹائم جو سب کا جو تجسس ہے وہ خان صاحب کی رہائی کو لے کے ہے اور اس کی جو میں نے آپ کو شاید کسی پچھلے یا کہیں اور بھی بتایا تھا اس پروگرام میں کہ نو سے دس اگر نہ ہوئی تو اٹھارہ ایکسپیکٹیڈ ہے اور اگر اٹھارہ نہ ہوئی تو یہ کہانی پھر لمبی جائے گی پھر کوئی ڈیٹ نہیں ہے پھر اکتوبر تک آپ نے کہا ہاں پھر تین اکتوبر جو میجر ٹرانزیٹ ہے پھر اس میں پھر ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے پھر بطور اسٹرولوجر میں اٹھارہ کے بعد ڈیٹ نہیں دے سکتا پھر یہ سمجھیں کہ جو سوچ فائر ہو چکا ہے وہ اپنے جو سیکونس میں جیسے کہتے ہیں نا عمل کا رد عمل چل رہا ہے اور اب وہ کوئی چیز اس کو روک نہیں رہی اس میں ایک ہی ہوک تھی جس میں تمام لوگوں نے پوری دنیا سے بلکہ صدقات کے ریکارڈ توڑ دیئے اور میں سمجھتا ہوں کسی لیڈر کے لیے اتنے صدقات کا بھی یہ پہلا ریکارڈ ہوگا کہ وہ جیل میں اور پوری دنیا میں امریکہ ملیشیا پتہ نہیں ایسے ایسے بلکہ مجھے کبھی ملیشیا سے فان نہیں آیا تو وہاں سے بھی آ گیا صدقے کی فوٹو کے ساتھ تو صدقات کے تو انہوں نے ریکارڈ بریک کر دیئے ہیں پوری دنیا سویڈن کیا جرمنی کیا کینیڈا ہر طرف سے بلکہ بنا بنا کے مجھے فوٹو بھیجتے رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ مہم شروع کی تھی اس وقت کے صدقات اس کے پیچھے ایک ریزن تھی آج تک کسی بھی منت میں میں نے کبھی پرڈکٹ نہیں کیا تھا کہ صدقاتیں اور اس طرح کی کوئی تھریٹ کیا الارم نہیں دیا تھا لیکن جب میں نے دیا تو لوگوں نے ایک سے چھے کو مزاق سمجھا اس وقت کے بس روٹین جواب ہے یہ سارے اسٹرولوجرز جیسے اور ڈڑا رہے ہوتے ہیں یہ ہو جائے گا سنسنی پھیلانے کے لیے حالانکہ آج کی ڈیٹ میں بھی میرے مائن میں یا میرے مزاج میں سنسنی پھیلانا بالکل نہیں ہے اس میں سمپل سی جو کلپلیشنز ہیں جو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر یہ سترہ کا ٹرانزیٹ ہے ایک اٹھارہ کا ہے سترہ کو جو ہو رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اٹھارہ تک ہو سکتے ہیں اگر اٹھارہ کو کوئی ان کی کوئی کیس ویس لگا یا ویٹیور کچھ بھی تو چانس ہے کہ خان صاحب اٹھارہ کو باہر آئیں اچھا اگر اٹھارہ کو نہ آئے تو پھر یہ مطلب سمجھ لیں کہ ڈیٹ دینی مشکل ہوگی پھر یہ تین اکتوبر تک کی ایک جیسے کہتے ہیں مزری اور پور لائف سٹائل ویکنس اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ انڈر تھریکٹی ہیں پھر جتنے لوگ اٹھارہ کی آس پہ صدقات کر رہے ہیں پھر ان کو تین اکتوبر تک جانا ہوگا کیونکہ لوگ ابھی بھی شاید اس بات کی سنگینی کو نہیں سمجھ پا رہے کہ خان صاحب کو اس وقت یہ نا اہلی یہ چیئرمنشپ اور یہ الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے یہ کہانیاں جو ہیں بہت چھوٹی ہیں اس وقت تو خان صاحب کی جو ہیلتھ ہے یا ان کی جو فکر ہے ہیلتھ کنڈیشنز ہیں پھر اس کی فکر میں صرف صدقات نہیں ہیں لوگ اچھا ہاں جی کیونکہ ہیلتھ کنڈیشنز بے شک لوگ جو بھی مل کے آئیں بتائیں جی یہ ہیں فٹ ہیں جو مرضی ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا سٹار پوزیشن میں بلکہ وہ سو بھی نہیں رہے اچھے سے کیونکہ یہ جو ٹرانزٹ ہوتا ہے یہ راتوں کو جگاتا ہے اگر آپ ان کو یہ دے رہتے کوئی موبائل شبائل تو میں شور کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی یوٹیوب پہ ہوتے لیکن وہ دیفنیٹلی ان کو یہ اگر اویل بیلٹی نہیں ہے تو خالی جاگ رہے ہوں گے مطلب بہت لیٹ آ رہی ہوگی اور جیسے ہم لوگ فجر کے ٹائمز ہوتے ہیں تو اس طرح کی روٹین نظر آتی ہے ان کی بلکہ وہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان سے مل کر آئی ہیں جو خبریں آئی ہیں وہ مل کر آئی ہیں ان سے ہاں جی ان کا تو مجھے ذاتی طور پر سمجھ نہیں آئی کیونکہ انہوں نے تو سب وکے کی ریپورٹ دی مل کے اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کونسا رویہ ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی گرفتار ہو یا اندر ہو تو ہم تو حال ہی حال مچا رہے تھے ہیں کہ بہت برا حشہ رہا تاکہ پریشر بلڈ ہو تو بی بی صاحبہ نے میں نہیں سمجھ رہا کہ کس طریقے سے پوز کیا یا کیا سٹریٹیجی ہے اور ویسے یہ ایک آپ کے اس میں تھوڑا سا ناظرین کے نالج میں لے آؤں کہ اس سے پہلے تو میں کبھی بھی اس پہ نہیں بات کر رہا تھا جو بشرا بی بی کے اور ان کے معاملات پہ لوگ بڑا بات کرتے ہیں تو آگے یہ جو پلانٹری پوزیشن ہے اس میں کچھ ایسی انڈیکیشنز اب پلانٹس کی ہیں میں اب اس میں نہیں جاؤں گا کہ ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس میں ہوتا ہے کہ پارٹنر جو ہے آپ کا ڈیچ کر سکتا ہے اچھا ہاں جی اس میں جو یہ پلانٹ کی پوزیشنز ہیں تو اب جو آگے یہ جو یہ مطلب اس کے سمجھ لیں کہ سپٹمبر کی جو ہیں آگستے سپٹمبر کی اوورال جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی مدھا پارٹنرز ہوں گے ان کو بھی آپ یہ گائٹ کر رہے ہیں کہ ڈیچ ہو سکتے ہیں نہیں یہ خان صاحب کے جو ٹریٹ سے وابستہ ہوں گے یونی کے لیے ہوگا جو خان صاحب کے اس میں سمجھ لے کے اس کے ہوں گے مون سائن کے لوگ یا ان کے اسینڈنٹ کے لوگ جو ہوں گے لبرا لبرا نہیں لبرا تو ویسٹرن اس کا ہوتا ہے میں خان صاحب کو لبرا سے کلکولیٹ نہیں کرتا اچھا ہاں جی کیونکہ یہ اسی لیے پرڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں آپ کس سے کلکولیٹ کرتے ہیں میں تو ان کے اسینڈنٹ سے اور ان کے مون سائن سے نکالتا ہوں ان کو ایسے لبرا تو نہیں لیتا ویسٹرن تو آپ سمجھیں ایک شہر کا نام لے لی ہے لاہور لیکن لاہور میں ان میں تو ایمپوریم پیکجز اور منارے پاکستان بادشاہی مزید یہی سب ہوگا تو پاندھر اڑ گا جمتہ اور وہ چیز کو پول جائے تو پھر گندے نالے کھلے ہوئے وہ تو سین نہیں ہوگا تو جب ہم کلوز لے کے جائیں گے اس کو تو ویسٹرن تو صرف ہمیں ایک جرنل لے کے جاتا ہے گھوماتا ہے ایک شہر میں جب ہم مون سائن جاتے ہیں تو وہ میں لے جاتا ہے اور جب ہم میں جاتے ہیں تو اس بلوک میں لے جاتا ہے اور جب ہم نقشترہ میں جاتے ہیں تو اس گلی اور اس گھر کے سامنے لے جاتا ہے نقشترہ کیا ہے وہ کنسلیشن ہوتی ہے ستائیس ڈگریز میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں پوری ان کو ٹریٹس کو تو یہ مزید مائکروسکوپک ویو ہوتا ہے پرسنیلٹی کا یہ خاص اس کے ساتھ خواست ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو کہا تھا ایک ویڈیو میں بہت پہلے میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا جو اس کا کنسلیشن ہے سٹرونگ ہے نیو بگننگز ہیں کیوں نہیں ان کو یہ جو غیبی مدتیں کہتے ہیں نا وہ اصل میں یہ ہی ہے کہ ان کی کنسلیشن اتنی مضبوط ہے کہ آوٹ آف ٢ونٹی سیون جو کنسلیشن ان میں یہ سب سے سٹرونگ مانے جاتے ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے لبرا تو شباز شریف بھی ہے پھر لبرا پیوٹن بھی ہے سمجھ رہے ہیں لبرا امام خمینی بھی تھے جنہوں نے پہلا انقلاب اسلامی ورڈ کا سمجھ لیں کے بھرپا کی ہے تو وہ خواست لبرا کے پاس ہیں لیکن اب شباز شریف اور عمران خان کا میچ ہے اسی طریقے سے پیوٹن اس لئے لبرا تو دیکھیں پوری دنیا اگر ہم ویسٹرن کیلکولیشن میں جائیں گے تو ایک جنہرک ویو ہوگا تو یہ کلوزسٹ ویو کے لیے پھر شباز شریف ایک اندر ہے اور ایک حکومت میں ہیں دونوں لبرا یہ کیا بات ہوئی بتائیں کچھ دن کے لیے ہی سہی سٹارز کی پھر بتائیں چلیں اگر ویسٹرن کو ریڈ کر کے بتانی پرڈکشن تو ایک ہواوں میں اور ایک جیل میں بتائیں پھر تو اس سے ویسٹرن سے اس طریقے سے کلوز ویو نہیں آسکتا اور اس سے ڈے ٹو ڈے پرسیوٹ اس کی جو لائف کی وہ نہیں نکل سکتی مطلب ابھی ایٹین آپ کو لگ رہی ہے کہ اس میں آسکتے ایٹین میں ہونا یہ ہے کہ ایک چینج ہو رہا ایک سن کا ایک مارز کا مارز کے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹھارہ کو اگر ریلیز ہوئے بڑی طاقت سے ہوں گے فیم ان کو وہ پچھلے سترہ کو سن دے گا دوبارہ سے فیم بڑا ہائپ دے گا اور سترہ کو اور اگر یہ اٹھارہ کو باہر آگئے تو یہ بڑے اگریشن میں نظر آئیں گے فل انرجی میں بھرے ہوئے کیونکہ مارز ان کے اپنے اس میں ہاؤس میں آکے ان کو ایک طاقت دے گا فائٹنگ سپیرٹ دے گا دوبارہ سے ڈومیننس دے گا اچھا زیر نہیں کیا جا سکتا ان کے حریف کبھی بھی کوئی پلان کامیاب نہیں کر پائیں گے اب ان پہ چوری کی گھڑی چوری کا اس لئے لگایا گیا کہ ان کو چور ثابت کر دیا جائے کیونکہ یہ بڑا چور چور کرتے تھے لوگوں کو لیکن لوگوں نے یہاں سے سنا وہاں سے نکال دیا اس کو بادر نہیں کیا دو سو کیس میں چنہ ہی گھڑی کیس چور ثابت کرنے کے لئے وہ نہیں ہوا اب بھی یہ جس پہ کوشش کریں گے وہ کرپشن کا ہی ہوگا کتنے اور مقدمات ہیں پتہ نہیں کتنے کس کس ٹائپ کے ہیں لیکن ان کی کوشش ہمیشہ ہوگی کرپشن کیونکہ خان صاحب کا سلوگن کرپشن کے خلاف تھا لیکن یہ کبھی اس بات پہ لوگوں کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے خان صاحب اور اسی وجہ سے کیونکہ یہ نیو بگننگ جن کے کنسٹلیشن میں تھی اور اسی طرح سے اب اگر اٹھارہ کو یہ ہوتے ہیں تو بڑے فائٹنگ سپیرٹ میں آئیں گے لیکن ساتھ یہ انیس سے ستائیس مجھے گھر میں جیسے مجھے اب بڑے پیسفولی گھر میں بھی نظر آتے ہیں جیسے میں نے وہ کہا تھا کہ سات آٹھ نو کو اکیلے بیٹھے نظر آتے ہیں تو اب انیس ستائیس پیسفولی آٹ ہوم بھی نظر یہ بھی مطلب اس میں لگ جائے کہ یہ انیس سے ستائیس جو پوزیشن پلانیٹ کی ہے اور پھر میں دیٹ بھی دے رہا ہوں تو نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ پوری کلکولیشن ہے اگر یہ ہوا اٹھارہ کو ہوا تو پھر یہ بڑے پیسفولی آپ کو انیس ستائیس تک گھر میں نظر آئیں کہ تیس اگلی ڈیٹ ہے جو کہ خطرناک کی مائنر سیگمنٹ ہے اوورال کنجنکشن تو تین اکتوبر تک خطرناک ہے اگر یہ اٹھارہ کو نہیں ہوتے تو پھر ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ پھر انیس ستائیس کبھی بھی پیسفولی اٹ ہوم ہونا تھا سیٹرن اور راہو کا جو کنجنکشن بنا ہوا تھا اس سے تو پھر یہ پوسیبلٹی کہہ سکتے تھے کہ ہم یہ جیت گئے مارز اور سن ان کو اٹھا گیا سن نے ان کو دوبارہ فیم اور آسمان پر لے جانا ہے تو اس بنیاد پر صرف یہ لگ رہا کہ اگر یہ سترہ اٹھانا کو ہو گئے تو ہو گئے اور اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ جو ثریٹ اور صدقات جو ہیں وہ عوام جاری رکھے پھر معاملات جو ہے نا بس جیسے کہتے ہیں وہ کہہ کہتے ہیں میرے تینا رہنا تو پھر خان صاحب کی پیوی نہیں رہنا پھر اپنے صدقات اور اپنے ان کے ذریعے اب تک جو سروائیول ہے نا اگر بطور آسٹرولوجی کے سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھا جائے تو یقین کریں خان صاحب اگر ابھی تک ہسپیٹل نہیں گئے سولہ تک انہوں نے چکر دوبارہ لگنا تھا میں اس دن بھی جب گرفتار ہوئے میں نے کہا تا جی اسی طرح سے یہ صرف صدقات کی ان لوگوں کی طاقت ہے کہ جو سولہ تک خان صاحب کی جو ابھی تک ماشاءاللہ ہیلتھ اور وہ چیز ہیں ورنہ یہ کنجنکشن انسان کو وی کیسٹ کر دیتا ہے اور لائف سٹائل تو آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے تے اڈیالا میں چلے جائیں گے اگر کوئی پرانی ویڈیو دیکھ تو میں نے کہ نہیں ہو گا کیونکہ پور لائف سٹائل اس کی مطلب اس کنجنکشن میں پور لائف سٹائل ہوتا ہے تو اسی طرح سے جب یہ کہتے تھے جب پوچھا کرتے تھے مجھ سے گرفتاری کا تو میں بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں جس طرح ایک سے چھ کا میں نے لگا یا کہ گرفتار ہو سکتے ہیں وہ اس بنیاد پہ کیا اکیلے بیٹھے لگ رہے تھے اب اگر مجھ سے پوچھے کہ رہائی کی کیا دلیل ہے تو اٹھارہ کو رہائی پلانیٹ پوزیشن سن کی سترہ کو جو یہ چینج ہو رہا مارس کا سن کا اس بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ فیم پلس فیم اس لیے لوگوں کے لیے کرنا لوگوں کے لیے کرنا اور ساتھ ہی فائٹر پلانیٹ ان کی اس میں اور ساتھ ہی انیس ستائیس سٹے اٹ ہوم پیسفولی تو اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک ہے اس پیسفولی کی وجہ سے اب دیکھیں سیٹرن اور رہو نے جو جکڑا ڈال دی ہے وہ اگر رہتا ہے تین اکتوبر تک رہنا تو اٹ مینز کے صدقات اور چیزیں اس لیول پہ بس جتنا سروائیف کر رہے ہیں بس بچ رہے ہیں باقی ان کی جو ان کی جو ساری پلاننگز ہیں ان کو ڈی فیم کرنے کی دلوں سے اتارنے کی یا آپ پتہ یہ لیڈرز کے خلاف جب کرپشن کے کیس کھل جائیں تو لوگ دلی طور پر دلوں سے اتر جاتے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی کنڈیشن خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتے یہ بتائیں کہ جو باقی پارٹیز ہیں ان میں سب آپ کو سٹرونگ کون سی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ استقام پاکستان بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے کیا لگتا ہے نہیں اس ٹائم تو صرف جو اس ٹائم آپ کی حکومت بن گی ہے نا باقی کوئی پارٹی مضبوط نہیں ہے زیرو اور یہ نوارو لگ کاکڑ صاحب جو ہیں جو نیف زیراعظم بنے ہیں دیکھیں یہ سارے بھی سننے آج سب کے کام آئے گی یہ جو اے ون کے سیریز ہے بلکہ میرے یوٹیوب پہ بھی ون کی ون نمبر سے جتنے بھی ڈیجٹ شروع ہوتے ہیں اس میں اے آئی کیو آسم منیر سمجھ رہے ہیں آزم خان ٹھیک ہے یہ اے والے جتنے بھی اور اب یہ انوار تو یہ جتنے بھی ہیں یہ اے نام رکھتے وقت جہاں زد آتی ہے جن کی ڈیسٹینی کا ہو یا ڈرائیور نمبر ون ہو یا اے جے اور اسی آئی یہ جن کے ساتھ لگتا ایف تو سیٹرن کا نمبر ہے اور اس کو شنی کہتے یہ دوبائی رہتا ہے بچارہ نہیں یہ چیزیں بڑی ریزل کو سلو کر دیتا لائف کے ایٹ جو ہے نا ایٹ نمبر سیٹرن اب خان صاحب کے راہو کے ساتھ جیسی جڑ آج تک انگلی نہیں لگی تھی لیکن انسائیں اگلے دن ہی بیٹھے تھے غیبی طاقتیں خواب خوب فرشتے اڑا کے رکھ دی سارا کچھ کیوں کبھی میرے سے جب پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا فرشتے اور غیبی طاقتیں اور غیبی قوتیں میں کہتا تھا جی بائی برث جو اللہ نے دے دیا وہ دے دیا اسی طرح اس کنجنکشن کے نہیں سوروائیو کر سکے تو سیٹرن بھائی جی یہ ہے اور اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو آٹھ کا نمبر آٹھ کے استعمال یہ نہیں ہوتا کہ یہ بلکل ہی جیسے کہتے ہیں نیگیٹیو ہو جاتا ہے ہاں اس میں ایک چیز ہے آٹھ والا بائی معنی کرے گا برباد ہو جائے گا باقی نو نمبر باقی آٹھ جو باقی ریمیننگ نمبر بائی معنی کر سکتے ہیں دیس ونیس ٹی کریں تو اتنی تباہی نہیں آئے گی آٹھ والے نے کی نا دیس ونیس ٹی یہ گیا اس کے لیے تباہی ہے سمجھ لیں کہ آٹھ والا نہیں کر سکتا اسی طرح جیسے سات نمبر والا جس کا نیم نمبر سات ہے یا اس کا ڈیسٹنی سات ہے یا ڈرائیور سات ہے اگر وہ سات والا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا لوگوں کے لیے کرے گا اپنا بھی بنے گا اس لیے اس کو بزنس پلان دوسروں کے لیے کرنے چاہیے ان کی فلا کے ان کو دینے کے عرض کا بنی جائے گا لیکن اگر خالصی طرح وہ گریڈی ہو کے صرف اپنا پلان کرے گا تو وہ فیل ہے سات نمبر والا دوسروں کے لیے اسی طرح آٹھ اگر سلو ہے لیکن اگر اس نے امانداری نہ دکھائی یہ لیڈنگ وہ ہے کیونکہ اس پہ ذمہ داری ہے آٹھ نمبر پہ لیڈ کرنے کی ذمہ داری آٹھ میرا بنتا ہے آپ نے پوچھ لیا تو آٹھ سے آٹھ بتا رہا ہوں اب آپ کو آٹھ کا ہے تو اس کو اماندار رہنا ہے اگر نہیں رہے گا تو برباد ہوگا اس میں تھوڑا ساتھ حجود ہیں اب اگر کوئی شخص اسٹرالوجیکل سپورٹ اس کو نہیں ملتی تو خدا کے لیے وہ پریکٹس مسلم ہو جائے اس کو کوئی ضرورت نہیں اسٹرالوجیکل اس کی سپورٹ کی قادر مطلب کی جیسے کہتے نا ہر ٹائم خدا اس کے دماغ میں ہو ٹھیک ہے بندہ چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو بارگر خدا میں سمجھے اب ستارے پلانٹ پوزیشن یہ بارشیں طوفان آندیاں یہ پلانٹ کی چینجز سے ہی آتی ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کی آندیاں طوفان یہ زلزلوں کی فورکاسٹ کیسے لگا لیتے تو اسی طرح سے اگر قادر مطلب کے ساتھ آپ کی لائن ہے اب آپ انلکی پیدا ہوئے آپ کے نام کے ساتھ فلانا اللہ کہتا ہے جو بھی وہ ایسا آپ کو نکال کے لے کے جاتا ہے یہ ہی تو اس نے اپنی قدرت دکھانی ہوتی ہے سبحان اللہ تمام تعریف اس کے لیکن وہ امپرس کرنا چاہتا ہے آپ کو اپنی پاور سے ہم مسئلہ یہ ہے کہ نہ مسلمان نہ ہمارے پاس دنیا نہ ہمارے پاس دین ہے نالیج تو ہم سے چھین لی گئی اسٹرالوجی جو ہے البیرونی ہمارے جو تھے مسلم سائنٹس تھے جنہ زمین کا ریڈیس بتایا تھا وہ اسٹرالوجر تھے اسٹرالوجی پہ انہوں نے کام کی ہے انہوں نے اس کو سارا ہندووں کے کھاتے میں ڈال دیا مسلمان پوری دنیا میں جتنے بھی علوم ہے یہ میرا داو ہے کیمسٹری ہو فیزکس ہو اسٹرالوجی ہو اسٹرانومی ہو بوٹنی ہو میڈیسن ہو تبیات ہو کچھ بھی ہو سب کے سب موجد جو ہیں اسلام تھے اور سب کے سب اہل بیعت جافر سادق علیہ اسلام تو اسلام تو ہر علم کو دینے کا نام تھا اور ہمارے اسلام بھی نہیں ملا ہمیں سائنس بھی گئی سارے علوم بھی گئے کون سا مدرسے میں بہت اچھا ٹاپک تھا یہ اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کریں اور جو کرتا اللہ کرتا اللہ جو زندہ بار پائندہ بار